آج میں آپ کے لئے کچھ ایسے نوکھے ٹپس لے کر آئی ہوں جسے اگر آپ بھی فالو کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے کچن کے کاموں کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ پہلی ٹپ میری نمک کو لے کر ہے نمک کئی بار ہم ایسے رکھتے ہیں تو اس میں موشتر آ جاتا ہے تو نمک گیلا سا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں نمی آ جاتی ہے تو نمک کو ہم پھر سے فریش کیسے بنائیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ کانچ کا جار استعمال نہیں کرنا ہے برسات کے موسم میں اکثر موشتر آ چلا جاتا ہے نمک میں تو آپ کچھ دنوں کے لئے جب تک برساتے سے پلاسٹک کے کنٹینر میں رکھیں لیکن اگر پھر بھی موشتر چلا جائے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ نمک کو پلیٹ میں یا تھالی میں ڈال دیں اسے دھوپ میں رکھیں پھر آپ اس کے اوپر ایسے کوئی چھننی رکھ دیں یا پھر کوئی آپ باسکٹ لے لیں آپ پلاسٹک کی کوئی باسکٹ لے لیں وہ رکھ دیں یا کوئی بڑی سی چھننی ایسے دھک کر نمک کو سکا لیں آدھا سے ایک گھنٹہ جب آپ نمک کو رکھیں گے دھوپ میں نمک کا جو موشتر ہوگا وہ پوری طریقے سے سوک جائے گا اور نمک آپ کا پھر سے فریش ہو جائے گا آپ جائے سے مجی سے یوز کریں میری اگری ٹپ لیمن کو لے کریں اکثر جب ہم لیمن اس طریقے سے فریج میں رکھ دیتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد ہی یہ سوکنے لگتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی خراب ہو رہتا ہے کسی چیز میں لیمن کا رس چاہیے ہوتا ہے تو ٹیسٹ بھی کڑوا سا ہونے لگتا ہے زیادہ دنوں تک لیمن فریش نہیں رہتا ہے تو لیمن ہمارا لمبے سمیہ تک فریش رہے خراب نہ ہو نہ ہی یہ سوکے نہ ہی اس کا جو رس ہے وہ کڑوا لگے اس کے لیے آپ کو ایک پلاسٹک کا یا پھر کانچ کا جار کوئی بھی آپ کے پاس ہے وہ لے لیں اس کے اندر جتنے بھی آپ کو لیمن سٹور کرنے ہیں وہ ڈال دیں پھر اس میں آپ پانی ڈال دیں جتنے آپ نے لیمن ڈالے ہیں اسی کے حساب سے اس میں پانی ڈال دیں اور اس کا ڈھکن بند کر دیں پھر آپ اس جار کو فریج میں رکھ دیں پندرہ سے بیس دنوں تک بھی ایسے آپ لیمن کو سٹور کریں گے نہ فریج میں رکھیں نہ ہی یہ سڑے گا نہ سوکے گا نہ خراب ہوگا اور جب مرجی آپ اسے یوز کریں گے تو اس کے اندر کا جو رس ہے وہ ایک دم سے فریش رہے گا اس کا ٹیسٹ ویسا ہی آئے گا جیسے ابھی آپ نے فریش لیمن خریدہ ہے تو لیمن کو لمبے سمیں تک سٹور کرنے کے لیے بہت یوسفل ٹپ ہے لیمن خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اس ٹپ کو فالو ضرور کرنا میری اگلی ٹپ بریڈ کو لے کر ہے استعمال کرنے کے بعد جو بریڈ بچ جاتی ہے اسے ہم ایسے ہی پیکٹ کو موڑ کر فریج میں سٹور کر دیتے ہیں جسے ہماری بریڈ کافی ہارٹس ہی ہو جاتی ہے فریش نہیں رہتی ہے اسے فریش رکھنے کے لیے بریڈ کے پیکٹ کو اس طریقے سے اوپر سے آپ گھوما لیں جس سے یہ ٹائٹلی سیل سا ہو جائے گا اس کے بعد اوپر سے آپ اس کے پیکٹ کو نیچے کی سائیڈ فولڈ کر دیں ایسے آپ کی بریڈ جب بھی فریج میں رکھیں گے نہ ہی خراب ہوگی نہ سوکے گی جب تک اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے تب تک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور بہت آسان اسے بچے بھی آپ کے کھول لیں گے اور بریڈ کو استعمال کرنے کے بعد پھر آپ اسے ٹائٹلی ایسے رول کریں اور اوپر والا حصہ نیچے کو موڑ کے فریج میں سٹور کر دیں بریڈ آپ کی فریش رہے گی میری اگلے ٹپ چائے پتی کو لے کر ہے چائے بنانے کے بعد اکثر ہم اسے فینک دیتے ہیں تو اس کو کیسے یوز کریں دن میں کئی بار ہمارے گھروں میں چار سے پانچ بار چائے بنتے ہیں اس سے زیادہ بار یہ ہیں کئی بار کسی گھروں میں کم بھی چائے بنتے ہیں جب بھی چائے بنائیں بچی ہوئی چائے پتی کو آپ ایک جگہ سٹور کر لیں شام کے ٹائم جب آپ کو لگ گئے اب چائے نہیں بنے گی پھر ساری چائے پتی جو آپ نے اکٹھی کی ہے بچی ہوئی اسے آپ ایک بار واش کر لیں اس کے بعد ساری چائے پتی چھان لیں اور پھر اس چائے پتی کو آپ چھوٹے چھوٹے فولوں کے پیڑ ہیں پودوں کے ہیں یا فولوں میں آپ اس چائے پتی کو ڈال دیتے ہیں پیڑوں کی جڑوں میں تو آپ کے پودوں کی گروت بہت اچھے سے ہوگی اور فول بھی بہت اچھے سے آئیں گے میری اگلی ٹپ ڈال کو لے کریں اکثر برسات میں آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جو ڈال ہماری دو وصل میں پکتی ہے وہ چار وصل کے بعد بھی اچھے سے نہیں پکتی ہے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ برسات کے موسم میں نا دالوں میں نمی چلی جاتی ہے آپ ایک آدھ دانا دال کا چبا کر دیکھیں اگر کڑک کی آواز آتی ہے تو دال آپ کی اگر دم سے فریش ہے اس میں موشیر نہیں گیا ہے دال آپ اگر دواتے ہیں حاصل سے بھی وہ تھوڑا سا دپتی ہے یعنی سوفٹ سی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی دال میں کافی سرا موشیر چلا گیا سیل گئی ہے اس سے دال کا کلر خراب ہو جائے گا دال جب آپ بنائیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اور بسات کی وجہ سے دال میں عجیب سی سمیل ہو جاتی ہے تو اسے اوائیڈ کرنے کے لیے جو بھی آپ دالیں سٹور کرتے ہیں تو بسات کے موسم میں آپ پندرہ دنوں میں دالوں کو دھوب ضرور دکھائیں اس سے آپ کی دالیں فریش رہیں گی اور کم ٹائم میں کھوک ہو جائیں گی اب آپ کے لیے دودھ اور بریڈ سے بننے والی ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ چار سے پانچ منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں جب بھی کشاپ کا میتھا کھانے کا منہو تب بھی بنا سکتے ہیں یہ ریسپی انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی اسے ٹرائی کر کے دیکھوں گی آخر اس کا سواد آتا کیسے ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دو میں نے براؤن بریڈ دیئے ہیں آپ چاہیں تو وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ایک کپ دودھ لیا ہے دودھ ہلکا سا گرم ہے اس میں دو چمچ چینی ڈال کے ہم مکس کر لیں گے آپ پین لے لیں گے اور فلیم کھوم تھوڑا سلو رکھیں گے آدھا چمچ اس میں بٹر ڈال دیں گے دو بریڈ جو ہم نے لیے تھے دونوں کو ایک ساتھ پین میں رکھ دیں گے جب ہلکی سی بریڈ سکھ جائے تو جس دودھ میں ہم نے چینی مکس کر کے رکھی تھی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بریڈ پر ڈالتے جائیں گے جیسے ہی بریڈ دودھ کو ایبزوب کرتی جائے گی واپس سے ہم دودھ کو ڈالتے جائیں گے اسی طریقے سے دو دو تین تین چمچ ہم بریڈ پر یہ دودھ ڈالتے جائیں گے آج سے دس بار ایسے دودھ ڈالیں گے تو دھیر دھیرے سے بریڈ سارا دودھ ایبزوب کر لے گی بریڈ سوفٹ ہو جائے گی اور نیچے والی جو سائڈ ہے جہاں پہ ہم نے مکھن لگا کے بریڈ کو رکھا تھا وہ سائڈ بھی دھیرے دھیرے سکھنے لگے گی فلیم کو ہم سلو پر رکھنا ہے اسے ہائی فلیم پر نہیں ہمیں بنانا ہے تو اب تھوڑا سا مکھن ہم بریڈ کے اوپر والے سائڈ بھی لگا دیں گے تاکہ اچھے سے پلٹ کر اسے سیکھ سکیں بچا ہوا دودھ بھی ہم سارا ڈال دیں گی اور اسے ایسے ہی تھوڑی دیر سکھنے دیتے ہیں تاکہ جتنا بھی دودھ ہے وہ سارا بریڈ ایبزوب کر لے جو اس کے کناروں پر موٹی سی ملائی جم جاتی ہے اس کو بھی ہم چمت سے سارا ہٹا دیں گے اور پھر کیا کریں گے ہم اسے دھیرے سے پلٹ لیں گے کیونکہ بریڈ کافی سوفٹ ہو جاتی ہے تو پلٹتے ہوئے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو ہلکا سا یہ دیکھو مڑ گئی تھیر میں نے اسے پلٹ لیا ہے اور پھر سی سے تھوڑا سیٹ کر دیں گے اور اسی طریقے سے دو منٹ کے لیے سلو فلیم پہ سے سیکھنے دیں گے پین کو تھوڑا سا ہلا دیں نون سٹک پین یا پھر کوئی بھی پین آپ اسے میں استعمال کر سکتے ہیں تو بریڈ کی یہ بہت تیسٹی کریمی سپر سوفٹ ریسپی بن کے تیار ہے گیس کو بند کر دیں گے اور اسے ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے سپیچول ایسے نکالیں گے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ بریڈ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اب لاسٹ میں اس پہ آپ ہنی ڈال سکتے ہیں میں نے چینی مکس کی تھی کیونکہ مجھے زیادہ ہنی اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ چینی آوائیڈ کر کے لاسٹ میں اس پہ تھوڑا سا دو چمچ ہنی ڈال کے بھی اسے کھا سکتے ہیں جب بھی رات میں کبھی آپ کو کریوی ہو کچھ میٹھا کھانے کی تو جھٹ پر سے کیول پانچ منٹ میں آپ اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بھی عطا دی ہوں کہ آخر اس کا ٹیسٹ ہے کیسا ٹیسٹ اس کا ٹھیک تھاکسہ ہے بہت زیادہ اچھا بھی نہیں کہہ سکتے تو آپ اسے خود کے لیے بنا سکتے ہیں ہمیں جب میٹھا کھانے کا من ہوتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کھائیں تو تب آپ اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہ والا ہیک بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں آخر اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو آپ بھی ایک بر سے ضرور ٹرائی کرنا آپ کو تھوڑا تو تب بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو آس کا یہ والا ہیک اور چھوٹ چھوٹے کچھن ٹپ ضرور پسند آئے ہوں گے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اپنی فیملی اور فرینس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھنس